جاپان کے سٹی یہ نوڈا ہے یہاں گاڑیوں کی ہر رفتے آکشن ہوتی ہے بارہ سے بیس ہزار کے درمیان گاڑی نکلتی ہے گاڑی یہاں پر پاکستانی پچاس ہزار سے لے کے بیس کروڑ تک کی گاڑی یہاں پر مل سکتی ہے بیس کروڑ تیس کروڑ یہاں ایون کے ایک عرب تک آپ آئیں کر دیں ہستی سے ہستی میں نے تین ہزار کی بھی لی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فروخ وڑائچ میں اس وقت جاپان کے سٹی یہ نوڈا ہے یہاں موجود ہوں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ آکشن یہاں پر ہوتی ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہ سن کے یہی سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر بولیاں لگتی ہوں گی لوگ آوازے کستے ہوں گے کہ گاڑیوں کی یہاں پر ہر رفتے یعنی ہر جمعہ رات کو ویکلی یہاں پر آکشن ہوتی ہے اور یہاں پر بارہ سے بیس ہزار کے درمیان گاڑی نکلتی ہے اور پورے جاپان میں ہر رفتے تقریباً دو شڑائی لاکھ گاڑی جاپان سے لوگ خریدتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں پوری دنیا میں جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ فیمس ہے اپنی گاڑیوں کے حوالے سے جتنی بڑی کمپنی ہیں جتنی بڑی گاڑی ہیں وہ یہاں بنتی ہیں اور اس آکشن کی خاص بات یہ ہے یہاں پہ کیسے بولیاں یعنی یہ آپ کے اندازے کے مطابق جو بولی وہ کیسے لگتی ہے اور گاڑی یہاں پر پاکستانی پچاس ہزار سے لے کے بیس کروڑ تک کی گاڑی ہر قسم کی گاڑی یہاں پہ مل سکتی ہے نائم صاحب میرے ساتھ موجود ہے نائم جان صاحب جو پچھلے تقریباً دو دھائیوں پہ تو محید ہے ان کا سفر جو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو نائم صاحب یہاں پہ یہ جو آکشن ہے جسے یو ایس ایس کہتے ہیں یہ کیسے سلسلہ کب سے آپ کود کب سے دیکھ رہے ہیں یہ آکشن جی تقریباً میرا خیال ہے کہ تیس سے پینتھے سال ہو گئے سلسلہ جب یہ آکشن اسٹارٹ کیا تھا ہاتھ توری نام ہے سچو کا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے مل کے یعنی ایک دوست کو کہا کہ آپ دس بیس گاڑییں دیتے ہیں آپ دیتے ہیں تو اس طرح انہوں نے شروع میں جو ہے چند ایک میں سو ڈیٹھ سو گاڑییں کر کے آکشن سٹارٹ کیا تھا اور اب آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں بلکہ یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوں ہیں یو ایس ایس ٹوکیو اس وقت دنیا کا نمبر وان آکشن کنٹینیو چل رہا ہے پہلے امریکہ کا ہوتا تھا اب یہ کنٹینیو جائے چند ایک سال میں پاہ یا ساتھ سال ہو گئے ہیں کنٹینیو یہ جا رہا ہے آپ نے دیکھا نیچے کہ آپ وینڈو پہ جاتے ہیں آپ انہیں بتاتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی لگا دیتے ہیں پھر ہال کے اندر لوگ بیٹھے ہیں سکرینز لگیں ہیں اور لوگ ریٹ لگا رہے ہیں اور پھر عصرہ خرید رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یعنی یہ تو آپ ہو گئے نا تیز ترین طریقہ قیمت آ رہی ہے نمبر آ رہا ہے اور ٹھک کر کے آپ خرید لیتے ہیں جو شروع میں ہوا کرتا تھا وہ پرانا اسٹائل ہوا کرتا تھا ایک ایک گاڑی جو اسٹیج پہ آتی تھی ایک ایک لے کر آتے تھے پھر اس کو ججمنٹ کرتے تھے سارے پہلے بھی آ کے بیٹھے رہتے تھے جو چاہیے وہ لے لیتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ اس طرح بولیاں لگاتے تھے لیکن یہ اتنا یعنی یہ اتنا یعنی دیر تک نہیں رہا اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے ڈیجیٹل میں آگئے ڈیجیٹل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا بعض ایسے باہر ہیں جن کے پاس انفینیٹی یعنی جتنی مرضی وہ پائنگ کر سکتے ہیں بیس کروڑ تیس کروڑ یا ایون کے ایک ارب تک آپ پائنگ کر سکتے ہیں اور بعض زیادہ تر کی لیمٹ ہے زیادہ تر کی لیمٹ رکھتے ہیں لوگ یہ آپ نے ایک خاص قسم کا کارڈ پہننا ہوگا ہے آپ اس کے ممبر ہیں یہاں سامنے سے بھی کھائیں یہ ہے یہ کارڈ ہونا آپ کا ممبرشپ ہونا ضروری ہے کتنے ممبر ہوں گے اس اس کے ٹوٹلی یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے تو میرا خیال ہے کہ تیس سے چالیس ازار اوپر ہی ہوں گے اور ہر جمعہ رات کو لوگ یہاں پہ کتنے بجے آجاتے ہیں اور کتنے بجے جاتے ہیں ہاں صبح یہ تقریباً سات بچ کے تیس منٹ پہ کھلتا ہے اور رات کو ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نو دس گیارہ بارہ بجے تک چلتا رہتا ہے اور ہر جمعہ رات کو بارہ سے بیس ازار کے درمیان گاڑی بھک جاتے ہیں نہیں ان کی جو پرسنٹ ہے جو وہ تقریباً ان کا جو اپنی ہوتی ہے پرسنٹ ہے وہ تقریباً ان کی سیسٹی فائیو سیونٹی پرسنٹ سوچتے ہیں بعض اوہ فیفٹی فائیو سیسٹی فائیو پرسنٹ مال دے جاتے ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ اتنے سالوں سے یہاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں سستی سے سستی آپ نے پاکستانی روپوں میں کتنے کی گاڑی خریدی؟ سستی سے سستی میں نے تین ہزار کی بھی لی ہے تین ہزار پاکستانی روپوں میں؟ پاکستانی کونسی گاڑی تھی؟ وہ بینس تھی بینس؟ وان نائنٹی ای بینس تھی اور ایٹی ایٹ یہاں ایٹی سیون مارل تھا وہ ایک کچھ میں نے ماری اسی پر آگیا تین میں ہی آگیا؟ جی ہاں مہنگی سے مہنگی آپ نے کتنے کی بیچی آیا؟ میں نے یہاں مہنگی سے مہنگی تو میں نے تقریبا پائستانی اگر روپی میں کہیں تو دو تین کروڑ دی بھی گاڑی بھی پچھلے دنوں آپ نے بتایا کہ واقعہ پیش آیا کہ یہاں پر ایک مہنگی گاڑی بکی لیکن وہ سودا رک گیا ہوا کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ جی ٹی آر تھی جی ٹی آر اس وقت بڑی فیمس ہے سوری دنیا میں تو وہ جی ٹی آر میں چل رہی تھی اور وہ بک گئی تھی سود ہوئی تھی لیکن وہ میٹر چل رہا تھا میٹر تقریبا جو ہے وہ اچھوک اچھوک یعنی یعنی تک ان کی جو ہے فیگر ہے تو اس کے اوپر بلکل وہ سسٹم جو ہے وہ جام ہو گیا کتنا ہوا ہے اچھوک یعنی اچھوک یہ تقریبا ہو گیا پائستانی 20 کروڑ وہ 20 کروڑ پر آگے رک گیا لیکن کیونکہ اس سے آگے ان کا نمبر جو ہے ان کا نمبر وہ اس میں نہیں تھا سسٹم میں پھر کیسے انہوں نے کیا پھر بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے باہر سے کہ بھائی یہ ہے یہ اب بلکہ آپ یہ انونس کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہاں پر میکسیمم 20 کروڑ تک ہے اس سے اوپر ہو گا تو پھر آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے اگر آپ اس کے ممبر ہیں تو کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں جانے گاڑی ہیں یہاں آپ کے پاس سسٹم ہے آپ آن لائن ہی لیکن اس کا ممبر ہونا زور رہی ہے آپ خرید سکتے ہیں پورے جاپان میں جمعہ رات کوئی ہر جگہ پر آکشن ہوتی ہے نہیں نہیں اس کی اس کا یہ ہے کہ ان کی آکشن ڈیلی ہے تقریباً یعنی پورے جاپان میں مختلف ایریے میں صرف یہاں اس کے یو ایس ایس گروپ کے اندر ہفتے کو آکشن نہیں ہوتی باگی تقریباً مختلف سیٹیز میں مختلف دنوں میں ایوری ڈی جو ہوتی ہے ایوری ڈی ان کا تقریباً دس ہزار سے لے کے بارہ تیرہ چودہ ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ یہ جمع کرتے ہیں مختلف ایریے میں اس میں آکشن کرتے ہیں یہاں پر ہم نے باہر آیا تو دیکھا لمبی کتار ہے گاڑیوں کی اور لوگ خرید بھی رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں یہ جو گاڑیاں ہیں جس طرح بتایا بھی کہ پاکستانی کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی ابھی تک آپ ایک اندازے کے مطابق کتنی گاڑیاں بیچ یا خرید چکی ہیں میرا اس وقت جو ہے ابھی جو میں جو کر رہا پہلے میرا تقریباً بارہ سو گاڑیوں کا کام تھا ایک سال میں اب جو اس کو لیمیٹڈ کر کے میں نے تقریباً چار سو پانچ سو گاڑیوں کا کام آپ ہر سال لانا کرتے ہوئے چار پانچ سو گاڑی بیچ دیتے ہیں خرید اور بیچ آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی